موسیقی 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 فاہمت نہ سکھا جب ناروا سے مجھے میں سربا کا خون گڑا دے کسی بلا سے مجھے حضیر ساتیو مینورٹیز الائنس پاکستان شہید شہباز بٹی کے خون سے عبارت ہے آج ہم آپ کے پاس کوئی ووٹ مانگنے یا کسی اور طرح کی فیور نہیں بلکہ ان دکھوں کا مداوا کرنے آئے ہیں ان دکھوں اور ان تکلیفوں کا شیئرنگ کرنے آئے ہیں جن کا ہم شکار ہیں سب سے پہلے جو ہمیں سب سے زیادہ درپیش مسئلہ ہے دو بڑے مسئلے ہیں ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایک غربت اور ایک جہالت جہالت یہ دو بڑے مسائل ہیں جو مسائل کی جڑ ہیں اور جب تک ہم اس سے نہیں نکل دیں تب تک ہماری حالت تبدیل نہیں ہو جاتی باقی مسئلے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی کا غریب ہونا یا کسی کا نا خانہ ہونا یہ ایک نظام کے مرمونی منت ہے ریاست سب کی ماں ہوتی ہے اور کوئی ریاست اگر کسی قوم کے ساتھ ستیلہ سبو کرے تو پھر اگر ایک گھر میں ایک ماں کا ستیلہ بچہ ہے تو وہی بھوکس ہوتا ہے اور اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے ہم دیکھیں میں اوورال پاکستان میں میں گیا ہوں ہماری بستیاں ایک جیسی ہیں تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے ہمارے گھر ہیں بودھوں مڑھ لے کے دس دس کنگلی ہیں ہم وہاں پہ رہ لیں نہ وہاں بجلی ہوتی ہے نہ گیس ہوتی ہے بنیادی سہولیات نہیں اگر سندھی ہوتی ہے تو وہاں گیس نہیں اگر بجلی گرمی ہوتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی ہمارے لوگ پتہ نہیں کس مشکل میں شکار ہیں ہمارے گلوں میں عام میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ علاج موالدے کی سہولتوں کے بغیر یا رگر رگر کے جان دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان فیسے نہ ہونے کی وجہ سے آنا تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہماری لڑکیاں جو نرسنگ میں ترسی کر کے دابتہ دیتی تھی وہ اس کا میار اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے سکولوں کا میار اتنا کم ہو گیا ہے کہ یا تو ہم اتنے مارکس نہیں دیتے یا ہمارے میار اتنا آئی کر دیا ہے کہ ہماری بچوں کا ایڈمیشن نہیں ملتا اور وہ ہر کراس ہسپیٹلز میں جا کے ٹریننگ نہیں بلکہ وہ ایل ایچ وی کی ٹریننگ اور حصہ کی چھوٹی ٹریننگز کرتی ہیں حالانکہ یہ کرسن کمیونٹی میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے ہماری بیٹیاں بہت میند کرتی ہیں وہ کام کرتی ہیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں انہوں نے قوم کو ڈیویلٹ کیا ہے لیکن ہمارے نوجوان ہیں وہ نشے کا شکاہ ہیں بستیاں جا کے پھر بارٹی کیے لگا رہا کے نوجوان پاڑ رہی ہیں منشاہ خروشی عام ہو رہی ہے کی کس وجہ سے کبھی ہم نے سیزو پر گوھر کیا ہے خودکشیاں میری قوم میں بڑھ رہی ہیں لوگ خلاق تنگ آ کے مسئلی خودکشیاں کر رہی ہیں یہ ایک ناروا ایک غیر مناسب اور استحصالی نظام کی بڑھولت ہے ہانا کہ میں یہ چلچ میں کھڑا ہوکے کہتا ہوں کہ سب سے مشکل اور سب سے میرے طلب کام جسمانی مشکل کا ہماری قوم کرتی ہیں ہم سویپنگ کمیونٹی سے سویپن ہیں سفائیاں کرتے ہیں سب سے بڑا مشکل کام ہیں دیکھو اس کی وجہ سے ہمیں چورا کہا جاتا ہمارے نوجوان کے بیڈروں میں گرتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے ان کو اکویپٹ بھی نہیں کیا جاتا ان کے پاس بقیادہ سیور مین کے پاس وہ علاق نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زندگی سوائی کرے اور ہوتا کیا ہے جب زریری گیس کا شکار ہوتے ہیں تو سکر گیا ایک واقع ہے دو سال پہلے تین کرسچن لوگ سیور پہترے اور ان کو زریری گیس کا شکار ہو گئے اور اسی حالت میں جب ان کو سکر ہاؤسپیٹر میں لجائے گیا تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے تو رمضان کا مہینہ تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوں میں تو ان کے علاج نہیں کر رہا جس کی وجہ سے دو لوگ علاج کے بغیر اس ڈاکٹر کے ناچ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے اسی طرح بیچے کوار میں ہوا ہے پھر اس کے بعد ہم کون سا مشکل کام کرتے ہیں بٹوں پہیٹے منداز ہیں ہماری کوار بادشی ہو جاتی ہیں کیکے اتراب ہو جاتی ہیں تھوڑی مزدوری نیتی ہے پوشت در پوشت میری قوم پہ وہ بٹوں پہ اندازہ ہیں اور اس کے تیسرا بڑا انکار کام کرتے ہیں چودیوں پہ جو گاؤں میں مسیح رہتے ہیں چودیوں پہ جنرلوں کو چارہ ڈالتے ہیں ان کو پٹھے ڈالتے ہیں اور وہ نسل در نسل غلامی کا پیشیاں پکڑی ہوئی ہیں لکھوز مہین کے مطلوب سے بچے بھی چارہ ڈال دیں جنرلوں کی طرح رہ رہے ہیں اس کے بعد ہماری عورتیں جو لوگ ان کی گھروں میں کام کرتی ہیں ایک تو انگر ویسے استحصال ہوتا ہے دوسرے پہ لوگ بچاری کہیں پہ دیمان کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواب میں اضافہ کیا جائے تو ان کے چوری پہ میں نے دیکھا ہے وقی ہوں پچاس کولے پچاس کولے پچاس کولے پی جوپی ایپا یا درست کروا کے ان کو جیلوں میں سڑھایا جاتا ہے ہماری قوم کے ساتھ یہ بیسک بنیادی مسائل ہیں جن کا ہم شکار ہیں اور ان کا کیا وجہ بات ہے کبھی ہم سوچیں کہ ہم کیوں سب سے مشکل کام پر ہم کرتے ہیں فیزیکل لیبر کرتے ہیں ہمارے حالات نہیں بردتے ہیں ہمارے نورمان کام کرتے ہیں ہمارے بزرک کام کرتے ہیں ہماری قوتیں کام کرتے ہیں لیکن گاؤں میں ایک طرف لوگ بڑی بڑی کالونیوں میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی کی ساری صحورتیں ہیں اور ایک طرف ہم جہاں پر سب سے ہی شہر میں سب سے جو مچھلی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے شہر کا پانی کٹھا ہو جاتا ہے وہاں بہم رہتے ہیں کیا ہم انصار نہیں؟ کیا ہمیں قائدہ عظم نے جب ہمیں پاکستان میں شامل کیا گیا تھا جب ہمارے باوجرار میں تو قائدہ عظم نے یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ لوگ برابر اور یقصہ اکنے کے برابر کے شہر ہوں گے لیکن کیا ہوا؟ میں اس ملکار کے لیے سے میں ملک کا صدر نہیں بن سکتا میں ملک کا وزیر عظم نہیں بن سکتا اگر میں مقیر ہوں تو میں مفاقی شدی کے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کہاں کے برابر کے شہر ہی ہوئے ہماری بچیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ان سے حرام تعلی کی جاتی ہے ان کو اغواہ کر کے اور جب ہمارے پیرنس جو ہیں وہ ایف ایرہ دلچ کرواتے ہیں تو وہاں پہ ایک سیٹیفکیٹ پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو گئی ہیں انہوں نے دوسرا مذہب چینج کر دیا ہے اور ہم اس بچی کو لے بھی نہیں سکتے چودہ سوزہ تیرہ تیرہ سال کی بچ آپ نائے روزگوٹو بھی دیکھتے ہیں چالیس 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 سالوں کے مرد جو ان سے شادیہ کر دیتے ہیں اور ہم نادر کا سیٹیفکیٹ لے کے دادوں میں چکر لگاتے ہیں کہ یہ ہماری بچی شوہاں سال کی ہے تیرہ سال کی ہے اور وہاں پہ جو الواغ تار زناتار ہیں وہ ایک بیانے ہلتی لے رہتے ہیں پچاس اٹھائی کا جہاں پہ لڑکی کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ان کی تسٹری میں ہوتی ہے کہ میں بارد ہوں اپنی مرضی سے شادی کا نہیں اور ہم بچے کو واپس نہیں لے سکتے یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ ہم جن بچوں کو پانک پونس کے بڑا کرنے ہیں ان کو کوئی اٹھا کے لے جائے ہم ان کو واپس نہیں لے سکتے اور یہ جو قبولِ مذہب کا اس کو دو طرح کا بطورہ ایک کیار استعمال ہوتا ہے جب وہ نرکی جو سو رواغ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم تنورٹ ہوگی اگر تم واپس گئی تو تم مرتد ہوگی اور تمہیں سمسار کر دیا جائے گا وہ بچاری کر جاتی ہے اور پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی بچی تنورٹ ہوگی ہے تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے یہ دو طرح کے دو داری تلال استعمال ہوتی ہے یہ بڑا بیانے تھم سے سنگین مسئلہ ہے دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے مسیحوں کے سولہ لاکھ ووٹ ہے اور ہندووں کے سترہ لاکھ ہم مل مل آکے کوئی پہنٹالیس لاکھ ووٹ ہے لیکن ہمارے پہنٹالیس لاکھ ووٹوں کی بے بھرمتی ہوتی ہے چار پانچ بڑی جماعتوں کے سرزہ اپنی من مرضی سے ہمارے لوگوں کو اسکاملیوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ ان کو آپ اپنا نمائدہ تسلیم کریں وہ نہ ووٹس کے مرشن کے بات کرتے ہیں نہ ہمارے حقوق کے لئے آواز پھاتے ہیں ہماری بستیاں جال جائیں ہمارے لوگ مر جائیں ہمارے جائے قوم کے ساتھ کتنا بھی استثار ہو وہ اس ایمیلیوں میں آواز تک نہیں اٹھاتے آپ ان کے نام تک بھی جانتے حال دیا گئی میں کسی سے پوچھوں کہ اپنے سارے ایمین اے ایم پی اے اس کا نام بتاتے ہیں تو کسی کو بھی نہیں بتا کجاب میں آٹھ ہے کسی کو نام دو چال کے علاوہ کسی کا نام پہ نہیں بتا اور ڈیس ڈیس سال سے ایم پی اے بیٹھے ہیں ایک لفظ اپنی انہوں نے اسیمیلیوں میں بولا صرف تنفاہیں لے رہے ہیں لیکن صرف ہمارے ایک آج شہباد بٹی ڈیڑھ سال منسٹر ہے اور ڈیڑھ سال کے بعد انہوں نے پانچ ہیسا جوپ کھوٹا لیا سینٹ میں چار سیتے ہیں نہیں یارہ بس کوئی یوم اقلیت قرار دزل ہویا بہت سارے ڈیویلپنٹ کے کام کئے بہت سارے ڈیس سال سے لوگ رکھتے ہیں ابھی جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کو ووٹ لے کے اپنا نمائنہ منتفر کریں اگر وہ ہمارا کام نہیں کرتا تو ہم اس کو اسیمیلی سے بات پھائیں دیں لیکن مجھے بتائیں ہمارے کیا انہیدام ہیں نہ ہماری مرضی سے کوئی آتا ہے نہ ہم کسی کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں کوئی رواشی صاحب کی مرضی ہے کوئی مران خان کی مرضی ہے وہ زلداری صاحب کی مرضی ہے وہ جس کو مرضی ہمارے ساتھ پر اٹھائیں اور وہ ساری عمر جتاں بھی ان کا ٹلے ہو رہا ہے وہ دون چھتا بھلے رہتے ہیں بعد میں اپنی کھنٹی کی بیزے لگاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی ملک میں آپ دیکھیں یہ نہیں ہے اور اس کے لئے ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈوال ووٹ دیا جائے دو را ووٹ یعنی ہم اپنے نمائنے کو بھی ووٹ تاست کریں اور مسلمان کو بھی تاکہ ہم میل سٹریم میں رہیں ہماری قومی اور سبھائی سیملی کی مشیسکوں میں انیس سو پچاسی سے اضافہ نہیں ہوا دو ازار دو میں وہ شرپ آیا قومی سیملی کی دو سو ساٹھ سیٹے تھی جو بڑھ کے تین سو بٹالیس ہو گئے ہماری عباد نہیں بڑھی تھی لیکن کیوں اضافہ نہیں کیا گیا ہماری سیٹوں میں اور پھر ایک ایم 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 کے لئے پورا ملک ہلکہ ہے آپ گجرمالک ایک زلہ دیکھیں چھے ایم 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 کی سیٹے ہیں اور باران ایم پی ایم کی ہوں گی کیونکہ ہار ایم 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 کی لیچے لیکن ہم خوبے ملک سے لڑے ہیں ایم 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 کی لئے اگر سوپے کا لڑنا ہے خوبے سے لڑے یہ زیادتی ہے ستم ذریعی ہے ہماری ہلکابندی ہونی چاہیے ہماری سیٹوں میں اضافہ ہو ہماری ہلکابندی ہو اور ڈوال موٹ دیا جائے تاکہ ہمارے لوگ الیکشن لڑکے آپ سے ووٹ لے کے سیمیو میں پہنچیں تاکہ وہاں آپ کے حق کی بات نہیں کرتے تو آپ ان کو فاتے بات دیں گے مردم شماری کا ایشو ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا ہماری تدار کیا ہے دوہزار سترہ میں آخری مردم شماری ہوئی وہاں بتایا گیا کہ پاکستان کی کل عبادی بائیس کروڑ ہے اور بائیس کروڑ میں ہندو جو ایک شاریہ ساٹھ پرسن جو کہ تقریباً چھتیس لاکھ کی عبادی بنتی ہے اور ٹرسٹن کو کہا کہ آپ ایک شہر یا اُن سٹھ ہے بان پوائنٹ پائن نائن وہ چونتیس لاکھ ہماری عبادی بنتی ہے کہ پاکستان میں پورے مسیحوں میں چونتیس لاکھ ہے حالانکہ ہماری عبادی اس سے کہیں زیادہ ہے ہندوہوں کی بھی زیادہ ہوگی یہ مسیحوں کی کہیں زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر یہ سنو ہوا کہ جب یہ مردم شماری ہوئی تو ہمارے شماریات کے وزیر جناب کامران مائکل کے جو مجودہ سینیٹر ہے انہوں کے تین ساہ تک وہ عداد و شمار دبائے رکھے عداد و شمار ظاہر ہی نہیں کیے اب جب کچھڑی ڈالمن میں عداد و شمار ظاہر ہوئے اب ہمیں اچانک بتا دیا گیا کہ آپ 1.59 سے جو مسیح ہی ہیں وہ ایک چھاری اٹھائی پرسنٹ ہوگئے ہیں اور ہندو جو ایک چھاری اٹھائی پرسنٹ یہ ایسے یہ کیسے آپ باہر جائیں تو آپ کا کوئی بٹوال رکھا دے تو اب میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے دس لاکھ یا پندرہ لاکھ کی آبادی جو مسیح بلتی ہے ان کو آسمان کھا گیا یا زمین بھی کر گیا آپ کے عداد و شمار کیسے آپ نے کام کر دیا کہ ہم اتنی تعداد نہیں ہیں یہ مسیحوں کے خراب سازش ہو رہی ہے اس کا مقاملہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے اس کے عداد و شمار کو مشتد کیا ہم نے کہا کہ نئے اس لئے سے مردم شماری کی جائے اور آپ اکتوبر میں نئی مردم شماری ہوگی ڈیجیٹل مردم شماری وہاں پہ وہ لوگ آئیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں موقع کی مناسب سے کہ آپ مردم شماری میں اپنے تمام لوگوں کا اندراج کروائیں تاکہ یہ ہمارا مسئلہ ہو پھر بلاوستانیوں پہ بات کی میں نے مردم شماری پہ کی الیکشن کی ریفارم سے بات کی میں نے بورس امرشن پہ بات کی اب یہ دیکھیں ہماری ڈراغ منٹ کی بات جب سے انگریز آئے ہیں تب سے ہمیں زمینیں ڈراؤں کا مباد ہوئیں ہمارے میں پاکستان میں تمام بڑے گوہوں میں جاتا ہوں آدھی آدھی زمینیں ہماری بیٹ چکی ہیں چاریس پچاس سال بعد ہمارے وہ ڈراؤں پتم ہو جائے گے سالے لوگ بیٹھتے جارے ہیں زمینوں کو دوسرمانوں کو دیتے جارے ہیں شہروں میں ہمیں رہنے کے لئے کوئی جگہ ملسر نہیں ہے جبکہ دوسرے دیکھتے ہیں کہ آئے روز تو ہم بنتے جا رہے ہیں پلانی کے بڑے بڑے گھر مانے لیکن مسیحوں کو نہیں ہم مسیح کو زیادہ تکلیف میں مکتنا ہے لوگوں کے لئے پلان تشکیل دیا جاتا ہے کہ بزنس کریں گا اور پھر بڑی سیکیورٹی راکھنے جاتی ہے کہ ہم مسیح کاروبار کرنے کے لئے کردہ دینا چاہئے ہمارے پاس در زمانت نہیں ہوتا شورٹی نہیں ہوتی کہ ہم کاروبار دے سکیں اب ہمیں اگر بیس لاکھ کا کاروبار کرنا ہے تو پانچ سات لاکھ کی دس لاکھ کی بیس لاکھ کی اور شورٹی مانگتے ہیں تو ہمارے پاس تو میں دیکھتا ہوں ہمیں ساتھ کون جانب کیس ہوئے ہمیں صادق آمن کا تو ہمارے پاس وہ اپنے بندے کو چڑھانے کے لئے چھوٹی سی زمانت ہوتی تو بینکوں میں ہم کام زمانت دیں گے تو کیوں ہمیں اگر امت چاہتی ہے کہ یہاں پہ مسیح غربت سے دیکھیں تو ہمیں بغیر کسی شورٹی کے ہمیں کنس ملنا چاہیے ہمیں زمینیں ملنی چاہیے ہم کاشتکار بنیں تاکہ ہم اپنی غربت اور جہالت کو ختم کر سکیں ہماری خواتی ان وہ سمال انڈسٹریز میں فروق ملنا چاہیے ان کو ہوم انڈسٹریز میں کر کے دینی چاہیے تاکہ وہ گھروں میں کام کریں ان کو سٹیٹک یورٹ لگ جائے پلاسٹک نانے کے بے شمار کام ہیں مٹوں کے لئے فارمنگ کا سسٹم اپ گھر ہے یہاں ہمیں حکمران ہمیں ہمیشہ خاکرو بچوں پر کام کرنا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں لوگوں کی گھروں میں مرتے دیکھنا چاہتے ہیں گھروں میں کام کردے ہمیں یہ نہیں چاہتے ہیں جمہما پروز کی بیہنے بیعت کریں ہم جس مصیبت میں ہم ہم رہی ہم pH یہ جو بچے ہم سونے چوزے پیدا کر رہے ہیں یہ بھی یہی کام کریں گے یہ بھی اس طرح کی حالت نہیں ہے ہمارا یہ مقدر نہیں ہے ہم نے بدلنا ہے ان حالات کو ہم نے اس نظام سے لڑنا ہے ہم نے اس ترسالی نظام سے لڑنا ہے جو ہمیں اپاس بنا رہا ہے جو ہمیں غریب سے غریب طرح کرنا کر رہا ہے جو ہماری حالت نہیں بدلے لیتا اور ہم غریب نہیں مانگے حکومت سے ہم تو حق مانگے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے پڑھ جائیں گے تو مقدر بدلے گا میں آپ کے سامنے ایک � بچے پڑھ جائیں گے آپ آشن عزیم کو جانتے ہوں گے آشن عزیم سی ایس ایس کی اپنی سختہ کوئیٹا سے اس نے دعوان ڈراما بھی لکھا ہوگا اور فیلم بھی لکھی تھی مالک کیا ہوا اس کے ساتھ آج کیلڈا میں ایک ٹراکٹ ڈرائیبر ہے یہاں نہیں کیسے لیا جاتا آپ نے سیسر چوٹری نے دو جنگے لیلی فائٹر پائیلٹ تھا جب اس کی پرموشن کی باری ہے تو زیاو لگتا تھا ملک میں اگران زیاو لگتا تھا آپ نے اس کی پرموشن پیدا کیا وہ جاپک راستہ نشان بناتا تھا اس کا مذہب تبدیل کر گیا آپ کی اگران نے بجرہ مالا سے رومینہ نے اپنا ریلیجن چین کی ہے یعنی یہاں پہ تو اکسٹنس ہی رہی ہے سوسائٹی ہمیں قبول ہی نہیں کرتی اور آج کار ہلا اتنے خطرناک ہے میں جاتا ہوں آج کار جہاں بھی کرسل مسلم کا تنابہ ہوتا ہے وہاں پہ فائلنگ ہوئی ہے کرسلوں کو قتل دیا گیا ہے آئے روز پہلے برداشت ہوتا تھا اب گولیاں مالی جاتے ہیں سی رہی بر اگر برداشت اسے بلاسومی کا قانون بنا لیے جاتے ہیں اور بنا بلاسومی کا قانون تو اگر وجود ہے اس کے رواح ایکسٹر جودیشن کیلئی وہاں آئے عدالت چپل وہ توڑ تک جانے بھی لیتے ہیں بلہ پکڑتے ہیں مارتے ہیں کسی کو صدای نہیں دس دس سات سے روگ ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں دردیش ہیں جن سے نکلنا ہے جن کے لیے ہم نے سوچنا ہے جس کے لیے تحریک ہی روٹ ہے دیکھیں ہم اگر چھوٹے چھوٹے خلا ہی کام کریں گے تو ڈویلن لوگ کرتے ہیں لوگ سکولیشن بھی دیتے ہیں لوگ چرچ کو ساؤنڈ سسٹم بھی گفت کرتے ہیں دریاں بھی کرتے ہیں لوگ چندہ کٹا کٹے کسی کی کمدرپن کا انتظام بھی کرتے ہیں یہ خلا ہی کام ہے کریں گے ہوتے رہیں گے لیکن ان پاس یاد رکھئے جب آپ کی سرحادت فوجیں لڑنے مرنے کے لیے بیٹھنی ہو تو پھر کے لیے تعمیر نہیں کیے جاتے پھر ان اگریشن کرنے والے قوتوں پر سامنا کیا جاتا ہے اگر خدا خانستہ گھر کو آگا جائے تو پھ جان بچا کے بھاگنا پڑتا ہے تو آج پاکستان میں مسیحوں کو اپنی بکا کا مسئلہ درپیش ہے اور مد سوچیں کہ ہمیں کوئی ملک لے جائے گا ہمیں کوئی نہیں لے کے جائے گا ہمارے بہت ہے یہاں پیدا ہوا یہاں ہی بھگے گے جو گرافیا پاکستان کا یہ ہے کہ مشرق اینڈیا ہے دشمن ملک ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے ہندو کے ساتھ جس میریشن اور سیپ کے ساتھ اینڈیا چلے جاتے ہیں مسیح نہیں جا سکتا شمال میں دیکھیں تو چائنہ ہے چائنہ میں مسیحوں کے ساتھ دسکریمینیشن ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جا سکتے شمال مذہب کی سائٹ پر دیکھیں تو فغانستان ہے انتہاب سنگو کا ملک ہے پاکستان سے برے اراد ہے وہاں بھی نہیں جا سکتے وہاں تو شیعہ کو نے ککھیں دیا جاتا تھا وہاں پر تو ہزارہ کمیوری کی یورک کو ککھیں دیا جاتا تھا تو پسے تو وہاں قبول کرے گا اس کے بعد جنوب مذہب کی سائٹ پر ایران ہے شیعوں کا ملک ہے رجڈ ملک ہے وہا اور سمندر ہے جنوب میں اپنے مسیحوں کے پاس یہی رسطہ بہت ہے کہ ہم سمندر میں جائے گا ملک ہے یا پھر اگر نہیں بڑنا تو پھر جلو جائد کرنی پڑے گی کب تک میرا نوجوان جب دوسروں کے کوٹیاں دیکھے گا ان کی چمچمالتی گاڑیاں دیکھے گا ان کے ایپل کے نئے برینڈ کے فون دیکھے گا اور وہ پریشان ہو کے جا کے نشے کا شکار ہوگا کیا کرے گا فرسٹیشن ہے نا اس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کو مرزان سے وہ لڑنے کی قابل نہیں ہے تو کیا تو رائے فراغ کیا کرے گا اور رائے فراغ کیا کرنے کے یہ نشہ سب سے اچھی چیز ہے ہی کہ لگو اور نشہ کیو بس خطن کرو دنیا کو فیس نہیں کرو لیکن منورٹیز نا اس پاکستانی چاہتی ہے کہ ہم فیس کریں ہم نظام کے ساتھ بڑائی کریں ہم چکر دیں ہم آوازت ہیں کیونکہ ہم کم نہیں ہیں ہم ایک کروڑ کے قریب ہے پچتر لاکھ کی قریب آتنیتے ہیں اور آج کے دور میں ہم اگر آوازت آئیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور بائبل موقتن سے پیغام د کہتی ہے کہ کم ہونا جرم نہیں ہے تین چیزیں ہیں بائبل مقدس میں بتائیے اگر آپ دنیا کے نور ہیں تو آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں نور ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے روشنی تھوڑی ہوتی ہے جتنی مرضی تاریخی ہے اس کا سینہ روشنی چیز دیتے ہیں دنیا کا نمک ہے نمک تھوڑا سا زیادہ چیزوں کا ذائقہ تبدیل کرتا ہے اس کے مطلب یہ کہ ہم تھوڑے ہیں اگر ہمارے میں تفصیل ہے روشنی کی اگر ہم میں تاثیر ہیں نمک کی تو ہم دنیا کا ٹیسٹ بدل سکتے ہیں اور تیسری بات آپ دنیا کی کمیر ہیں کمیر تھوڑا سا یعنی اگر بہت منوں کے برابر ہمارے پاس دودھ ہو اور اس پر تھوڑا سا کمیر گایا تو اس کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے یا جو بڑھنا چاہ شراب دے گھڑے پاندھے ہیں وہ بھی کمیر فرمنٹائیزیشن ہو دی ہے وہ کی اس میڈھے کو الکوہل میں چینج کرتی ہیں یہ تاثیر یہ نے آج کا پیغام دینا کہ مت خاؤزرہ ہو کے ہم تھوڑے ہیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے کہ دنیا گلوپل ملچ بن سکی ہے آپ کا ایک میسنج امریکہ تک جاتا ہے اس لئے آئیں آواز اٹھائیں خاموش نہیں رہیں سب سے بڑا جرم ہم اپنے ساتھ کو کرے ہیں ہم خاموش ہیں ہمارے قتل ہو جائیں ہمارے گھر میں چوری ہو جائیں ہم پولیس پر گرستار ہو جائیں ہمیں نجایت پولیس تشجد کریں ہم نہیں بول جائیں اور وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب دولت بھی مسلمان ہیں صاحب سربت بھی مسلمان ہیں صاحب خیم و فراست بھی مسلمان ہیں صاحب جائداد بھی مسلمان ہیں صاحب اقتداد بھی مسلمان ہیں صاحب حسن بھی مسلمان ہیں ہم کچھ بھی ہم نے مٹی بنا دیا ہوا ہے اپنی شراب ختم کر دی گئے آج یہ کریں گے آج ہم نے یہ سمجھ گئے کہ ہم بھی کوئی چیز ہے ہم صاحب حسن بھی ہیں ہم صاحب دولت بھی ہیں ہم صاحب پراست بھی ہیں ہم صاحب اقتداد بھی ہیں ہم صاحب حیثہ بھی ہیں ہم صاحب ایمان بھی ہیں اور ہم صاحب مسیح بھی ہیں ہم نے اپنے شخص کو اجازت کرنا ہے ہم نے اپنے رائیس کی بات کرنی ہے ہم نے اس مومنٹ کا عشتہ بننا ہے اور یہ فکر آج میں آپ سے آخر میں میں آپ سے وضع کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں کسی کی شخصیت کے لیے نہیں ان حالات کو بدلنے کے لیے اپنی قوم پارا مستقبل دینے کے لیے انتخابی اصلاحات کے لیے فورس کنورشن پر پابندی کے لیے ویسیوز آف گلاسو لیڈا کو روٹنے کے لیے اپنی ترقی اور خوشانی کے لیے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو اس چرچ میں میں کھڑا ہوکے کہتا کہ جس طرح شہید شہباز بٹی نے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا قوم کے حقوق پر سعودے بازی نہیں کی اس طرح آپ کے بھائی قوم کے حقوق پر سعودے بازی نہیں کریں گے اپنا ضرور نہیں بیچیں گے اپنا بہت نہیں بیچیں گے بلکہ اپنی جان کے نظرانہ دے 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 اپنا ضرور نہیں ہے اس لیے ہم نے ایک ریلی گیارہ اگرس کو ایک ریلی کے تمام کیا ہے اسلام آباد میں دی چوٹ میں جو میرا آتا دن ہے گیارہ اگرس دوہزار بائیس اور گیارہ اگرس کا انتخاب اس لیے کیا کہ گیارہ اگرس انیس سو سنتالیس کو قید اعظم نے قانون سال سمیلی سے کتاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوں گے کوئی شخص راہ مینصر مذہب اور تقیدے کی دنیا سے پہچانا نہیں جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں ہم تک یوم احفیت بھی ہے کہ ہمیں قید اعظم کا لبران اور سیکولر پاکستان چاہیے جہاں پہ میرے بچوں کو ہم تمام لوگوں کو برابر یہ اقسان خوب ہو ہمیں بزنس کرنے میں کوئی رسکشن ہے یہ کوئی بات کہیں کہ مسیح نے کوئی اوڑے لگائیں اور ہم نہیں کھانے مسیح کی دور کی دہی کی دکھانے تو ہم نے نہیں کھلی تھا اس طرح کی رسکشن ہے اسے نہیں ہونی چاہیے ہمارے لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوڑوں کی کہ اسلام آباد میں ایسے لوگوں کو جانتا جو ہم نے انرسپنٹ کی انہوں نے فوڈ چین خرید فرائی چکس کی فوڈ چین کی کیا سکھی کی لیکن وہ نکام کر دیا گیا تو اس طرح کے نوائرمنٹ کو ہم نے بدلنا ہے چینج کرنا ہے اپنے لیے خوشحالی لے پر آنے گا اور آخر میں میجو امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے آپ نے ہماری باتوں کو سمجید پیشن اور ایکسیپ کیا میں کوئی امید مجھے خداوند آپ کے ذریعے پروشن کرے گا آپ اپنے لیے سوچیں گے قوم کے لیے سوچیں گے اور ہم حضات بزنے کے ملزور کے قوم کے اور آخر میں بٹنی صاحب نے ایک ایک اصلا اپنے ہمارے بھئی حسن صندو صاحب نے پارٹی کے حالے سے کچھ بتیں گے دو تھی محضور شورٹر میں کہنا چاہتا ہوں شہباز بٹی دو مارچ دو ہزار گیارہ کو شہید کرتے ہیں سب سے بڑا تو اس کے سال ایک تحریر کے ساتھ ایک قوم کے ساتھ نہیں ہوا اور ساتھو صاحب کلوں نے جو بندے انٹروڈیوش کروائے آپ یقین جانے کہ ایک پارٹی کا دریگر شہید ہو جاتا ہے اور کوئی ایم سی کے رضائے نہیں کرتا ہے آپ ان کی سرجیدی کا لازل گئے کیا شہباز بٹی نے شہادت چل کے کہنا تھا کہ آپ میری اتجاز میں رضائی کریں انہوں نے سیتوں سے بحفت دی پھر انہوں نے وہ لوگ انہوں نے اپنی راہ دی کوئی برونے ملک چلا گیا کسی نے اپنی پارٹی بنا لی مفادات کے لی اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک اور چکڑوں میں بنتا شہباز بٹی کا خون بیچا اور سب لوگوں کو شہباز بٹی کے نام پر جو بھی آیا لوگوں نے ان سے محبت کی ان کو قبول کیا جس طرح آپ ایسے لوگوں نے حصہ بھی بنیدا لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک وقت سا لوگوں نے شہباز بٹی کیلئے ان کو قبول کیا لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی سکل بٹھائیں کہ انہوں نے تو شہادت جب ہی آپ کے اگردے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ جا کے نکام ہو گئے کیونکہ ان کا اجنڈا وہ نہیں تھا ان کا مشن وہ نہیں تھا وہ مفادات اکھانے آئے کہ ان کو اسیمبلی کی سیٹے رہنے لیکن ہم جو لوگ ہیں میں ان کا وزیجہ رکھتا ہوں ہم زمیندار بھی ہیں ووٹ بھی ہماری برانو تو 507 سو رکھتا پانچ سزار ووٹ ہے لیکن ہم شہباز بٹی کے ساتھ ان کے نظریات کی وجہ پہ تھے مجھے میں نہیں بن سکتا لیکن ہم نے مشن کو نہیں چھوڑا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیٹیں آرے جانے والی چیئے ہوتی کہا گیا وہ جیت سالت کہا گیا جوئی 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 کہا گیا پیٹر جان سوٹا اکتہ آرکا چلا جاتا لیکن قوم اس کو یاد رکھتی جو قوم کے جدو جد جد جو جان خربان کرتا ہے اور ہم کون لوگوں میں سے نہیں ہمیں افسوس ہے کہ شہباز بھٹی کے نام سے کون کو لوتا لیکن میں سمجھ کہا ہوں کہ جو الائنس کا نام گل اور پھر استعمال کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھ کہ جج آپ لوگوں جلج کرنا ہے کہ سچا کون ہے جوٹا کون ہے آپ دیکھیں آپ باتوں پر نہیں تین کریں آپ میرا لوگ خواہد جا کے میری پارٹی کی نظریات کو دیکھیں کہ کہ سے بھی پتہ کریں اگر آپ دن رات اپنے پیسے کے بھل موتے پر کوئی ہمیں فون فنڈک نہیں کوئی میری انجیو نہیں کوئی میری منسٹر نہیں بکارت سے کماتا ہوں قوم کی ہم لوگ کو برگلاتے سیدھی سیدھی بات ہم نے جان پیلی پر پیلی آپ ہمارے ساتھ چلیں جسے قوم کے جان دینے کا ادم کر رکھا یہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں آیا ہوں بات جذبات کی آپ نے سنا لیکن آپ observe کریں مشاہدہ کریں آپ جج بنیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی کے بات میں ہم اس کے عمل بھی کرنے ہیں دل رات وقت ہمارا ساتھ دیں اور خل کے ساتھ دیں ہر طرح سپنے وسائل دیں اپنا ساتھ دیں اپنا وقت دیں تاکہ ہم مل جو کے اپنی آنے والی نصروں کا اس پھر بیتر جا سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 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 دی رجعوالہ میں سب سے بڑے مالی مانگے پھر سیلاغ روان تھا گئے اور اب ہم یہاں پھر یونٹ ساتھ بھی کر رہے ہیں آج بھی راج خورس بنائے بنائی یونٹ بنائے جنرل بنائی یونٹ لوگ ہی ملکہ مفادادی کی لیکن یہاں پہ پچھتے تین چار سال میں جو ہمارے پرانے ساتھی تھے ان کے پیچھے باب سنا جبیر ہو گئے کہ آپ بول دیں لیکن یہ وہ نہیں ہے انہوں نے ریدہ پارٹی بنا ریدہ کسی کارنہ میں صرف رکھ ہے ہم اپنی ریدہ سنجمت سازی کریں مہد اور شزاد صاحب اس کو لیڈ کریں اور آج ہمیں خوشی ہے کہ بٹی صاحب اور ہماری بیٹی زینی یہ بھی پارٹی کو جائن کر رہے ہیں اور ان کو ذمہ داری خواتین کے حوالے سے ذمہ داری ہم اپنی بیٹی زینی کو دیں گے اور بٹی صاحب ہیں ہمارے فترین بٹی صاحب پور یہاں بستی جو ہمارے یونٹ کے وہاں پر اس کو لیڈ کریں گے تو آئیس آئیس ہم یہاں پر جس پر واقعی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سببر مانا نیٹوئر کے پجاب اچھتیس ضرعہ ہیں سال ضرور مہمالی نیٹ ہیں اور ہم اس کو بڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ سب سے مطرعہ کو منظم پارک خلاہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ تینکیو جو مہمالی موسیقی موسیقی